مفتی محمد یوسف قاسمی کے بیانات کو سننے کے لئے دا اسلامی خارٹ چینل کو سبسکرائب کریں او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مرمہ اترم بزرگو دوستو راجیس ساتھیو آج ہمارے معاشرے میں بلکہ پورے ایمان والوں کے اندر جو ایمانی کمزوری ہے ان کی بہت سی وجوہات ہیں کہ کس وجہ سے ایمان کمزور ہو رہا ہے ان وجوہات میں سے ایک اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان والوں کا تعلق مسجدوں سے کمزور ہو گیا ہے ایمان والوں کا تعلق مسجدوں سے کمزور ہو گیا کہ جب مسجدوں سے ایمان والوں کا تعلق کمزور ہوا تو اس کا نتیجہ بنیادی طور پر یہی ہوگا کہ ایمان بھی کمزور ہوگا ایمان بھی کمزور ہوگا مسجد کے متعلق ہمارا خیال اور ہمارا نظریہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مسجد جو ہیں صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہیں فرض ادا کرنے کی جگہ ہیں اور اتنا تو ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اتنا بھی عمل نہیں ہوتا کہ ہم فرض نمازوں کو تو کم از کم جتنا ہم سوچ رہے ہیں مسجد کے تعلق سے کم از کم اپنی نمازوں کو تو مسجد میں جا کر ادا کریں مسجد کی حیثیت کیا ہے مسجد کی اسلام کے اندر اہمیت کیا ہے مسجد کہتے کسے ہیں مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں مسجدوں کے بنانے کا اور قائم کرنے کا کیا مقصد ہے کہ کسی چیز کا اگر مقصد ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو پھر وہ کام کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے وہ کام انسان صحیح طور پر نہیں کر سکتا کہ جس چیز کی اہمیت اس کو نہیں پتا جس چیز کی حیثیت اس کو نہیں پتا جس چیز کا مقصد اس کو نہیں پتا تو وہ کام کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے مسجدوں کی تاریخ کوئی پچاس سو سال دو سو سال پرانی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب اس روح زمین کو بنایا اس روح زمین کو بنانے کے وقت میں سب سے پہلے اگر کسی جگہ کو اس دنیا کے اندر بنایا ہے وہ اپنے گھر کو بنایا ہے وہ کس کو بنایا ہے اپنے گھر کو یعنی بیت اللہ کو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے جو بابرکت ہے اور ساری عالم کے لیے وہ ہدایت کا اور رہنمائی کا ذریعہ ہے مسجد کی اس سے بڑی اہمیت اور فضیلت کیا ہوگی کہ ہم اور آپ بلکہ پورے دنیا کے مسلمان عبادت کے وقت میں نماز پڑھتے وقت میں اگر کسی جگہ کا رخ کرتے ہیں تو وہ بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں ہماری نماز اس وقت تک صحیح نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارا رخ بیت اللہ کی جانب نہ ہو جب تک ہمارا قبلہ درست نہ ہو جب تک ہماری نماز ادا نہیں مانی جا سکتی نماز قبول نہیں ہوگی اگر ہم یہ چاہیں کہ جہاں بھی رخ کر کر ہم نماز ادا کر لیں تو نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زمین میں سب سے پہلے جو جگہ بنائی وہ اپنی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کو بنایا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان اس دنیا کے اندر پھیلے مختلف زمانوں میں اپنے گھر کی تعمیر کا کام مساجد کی تعمیر کا کام انبیاء علیہ السلام سے لیا یہ ہے مسجد کی اہمیت اور مسجد کی حیثیت کہ ان کی تاریخ کتنی پرانی تاریخ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بیت اللہ کی عمارت کمزور ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی عمارت کا کام بیت اللہ کی تعمیر کا کام بیت اللہ کے بنانے کا کام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لیا اس وقت کو یاد کی دیئے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کو بنا رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں ان کی زبانوں پر یہ دعا چھی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم کہ ہمارے رب ہمارے اس تعمیر کو قبول فرما ہمارے اس عمل کو قبول فرما بے شک آپ بہت سننے والے اور خوب جاننے والے تو اللہ تعالی نے مساجد کی تعمیر کا کام جو لیا ہے وہ کن سے لیا ہے انبیاء علیہم الصلاة والسلام سے لیا ہے پھر آگے چل کر باری آئی مسجد الاقصہ کی بیت المقدس کی جو اس وقت فلسطین کے اندر ہے اس کی تعمیر کا کام بھی اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام سے لیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام نے بیت المقدس مسجد الاقصہ کی تعمیر فرمائی اور اس تعمیر کے اندر عجیب بات یہ تھی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ الصلاة والسلام کو وہ بادشاہت وہ حکومت نبوت کے ساتھ عطا فرمائی تھی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کی بادشاہت جناتوں پر بھی بادشاہت پرندوں پر بھی بادشاہت تھی ہوا پر بھی ان کی بادشاہت تھی وَلِسُلَيْمَانَ الْرِيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُمَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبِ وَتَمَاثِيلِ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُونَ تمام آیات سلمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی سلطنت کے بارے میں کہ اسی زبردست بادشاہت اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو عطا نہیں فرمائی جو سلمان علیہ السلام کو عطا فرمائی انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی ان کی بادشاہت بیت المقدس کی تعمیر کا کام جاری ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی اس کی تعمیر کے اندر مصروف ہیں اور کام کر رہے ہیں جنات بھی حضرت سلمان علیہ السلام کی ماتحتی اور ان کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی پھر اور آگے چلتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت ہوئی آپ کو نبی بنایا گیا اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پھر آپ پر مکہ مکرمہ کی زمین تنگ ہو گئی آپ کے صحابہ پر اور مسلمانوں پر پھر آپ کو وہاں سے حجرت کر کر مدینہ المنورہ جانا پڑا اللہ کے حکم کی تعمیر پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف فرما کر وہاں پر قیام پذیر ہوئے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا وہ عمل سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر کا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ خود اپنے کاندھوں پر پتھر اٹھا کر لے جا رہے ہیں صحابہ اکرام فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہم کام کرنے کے لئے موجود ہیں آپ تشریف فرمائیں آپ دعا کریے تعمیر تو ہم کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اللہ کے گھر بنانے میں مصروف ہو اور اللہ تبارک و دعالی سے تم اپنے اس عمل کا ثواب چاہتے ہو اور اللہ تبارک و دعالی سے اس عمل پر ثواب کے تم محتاج ہو تم سے کہیں زیادہ میں بھی اس نیک عمل کے ثواب کا محتاج ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اپنے کاندھوں پر پتھر اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حصہ لے رہے ہیں یہ ہے مسجد کی حیثیت مسجد کی اہمیت کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے گھروں کی تعمیر کا کام جو لیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے لیا ہے اور جس جگہ پر ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے جو جگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی وہ قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہی ہو جاتی ہے اس میں انسان کا کوئی دخل انسان کی کوئی ملکیت کچھ باقی نہیں رہتا وہ انسان کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں ہو جاتی ہے اب مسجد کے اندر صرف اور صرف اللہ کا حکم ہی چلے گا اللہ کی عبادت ہوگی اللہ کے حکم کے علاوہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور عبادت اس جگہ کے اندر انجام نہیں دی جاسکتی خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ تمام مسجد جو ہیں مساجد یہ مسجد کی جمع ہے تمام مسجدیں جو ہیں یہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جانا چاہیے مساجد کے ذریعے سے معاشرہ اور انسانیت کا درس ان مساجد کے ذریعے سے دیا جاتا ہے ایک انسان کو انسان کس طرح بنایا جائے ایک انسان کس طرح انسان بنے اس کا درس اس کا سبق ان مساجد کے ذریعے سے دیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دربار نہیں تھا کوئی کہ جس دربار میں آپ تشریف فرما ہوتے ہو جس دربار سے آپ کے فرمان جاری ہوتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور یہی مسجد نبوی صحابہ اکرام کے صحابہ اکرام بننے میں اسی مسجد کو بہت اہم دخل اور بہت اہم اس کو رول حاصل صحابہ اکرام صحابہ اکرام کیسے بنے کہاں ان کی تربیت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار جو لگا کرتا تھا وہ مسجد میں ہی لگا کرتا تھا اور صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں بیٹھ کر ہی انسانیت کا درس لیتے اور انسانیت کا سبق لے کر پورے عالم کے اندر اس سبق کو پھیلانے والے ہو بنے یہ ہے مسجد کا اہم کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حکم جاری فرماتے مسجد سے جاری فرماتے کسی لشکر کو روانہ ہوتا مسجد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرماتے مسجد نبوی صرف مسجد ہی نہیں تھی بلکہ ایک طرح سے سپریم کورٹ تھا مسلمانوں کے بہت اہم اہم مسائل جو حل کیا جاتے تھے وہ مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حل فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صحابہ اکرام کو قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے احادیث کا درس دیا کرتے تھے اللہ کی آیات کو ان کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے ان کے دلوں کو پاکیزہ کرتے تھے بہترین اخلاق کا ان کو درس دیا کرتے تھے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے کہاں پر بیٹھ کر یہیں مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھ کر وہی اصحاب صفحہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کی ایک خاص جگہ پر اس جگہ کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا دین کا علم حاصل کرنے کے لئے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا علم حاصل کرنے کے لئے جن کو آج اصحاب صفحہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی جو چوبیز گھنٹے مسلسل مسجد کے اندر ہی تشریف فرما رہتے اور مسجد میں رہ کر قرآن کا علم حاصل کرتے یہ ہے مسجد کی تاریخ مسجد سے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا جاتا ہے مسجد سے ایک اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ صداے لگائی جاتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہی بڑے ہیں اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الصلاح او نماز کے لئے او نماز کے لئے حیعہ علی الفلاح او قامیابی کے لئے او قامیابی کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہی بڑے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کی بڑائی کو اس مسجد کے اندر مساجد کے اندر بیان کیا جاتا ہے ساری انسانیت کو انسانیت کا درس ملتا ہے تمام امتیازات اور تمام فرق مسجد میں آ کر سب مٹا دیے جاتے ہیں کہ ایک ہی صف کے اندر ایک ہی جگہ میں ایک بادشاہ بھی بیٹھا ہوگا اور اسی کے پاس میں ایک فقیر بھی بیٹھا ہوگا ایک ہی صف کے اندر ایک عالم بیٹھا ہوگا اور اسی کے پاس میں ایک بالکل نادان اور جاہل بیٹھا ہوا ہوگا بادشاہ کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ میرے پاس فقیر کیوں بیٹھا ہے عالم کو کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ میرے پاس جاہل کیوں بیٹھا ہوا ہے تمام فرق اس مسجد کے اندر آ کر مٹا دیے جاتے ہیں اور اس بات کا پیغام دیا جاتا ہے کہ سارے انسان جو ہیں یہ آپس میں برابر ہیں لا فضل لعربیين على عجبیين کسی عربی کو کسی عجبی پر فضیلت نہیں ہے ولا لأسود على ابيض ولا لأبيض على اسود نہیں کالے کو گورے پر اور نہیں گورے کو کالے پر فضیلت ہے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے مالدار کو غریب پر فضیلت نہیں ہے غریب کو مالدار پر فضیلت نہیں ہے عالم کو جاہل پر فضیلت نہیں ہے جاہل کو عالم پر کوئی فضیلت نہیں ہے سب برابر ہیں مسجد کے اندر سب برابر ہیں یہ درس ملتا ہے انسانیت کا درس ملتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں ہاں اگر کوئی افضل ہے کسی انسان سے وہ تقوی کی بنا پر افضل ہے وہ متقی ہونے کی بنا پر افضل ہے گناہو سے بچنے کے اعتبار سے افضل ہے اور ورنہ تو انسانیت سب برابر ہے مسابات کا ایکویلٹی کا برابری کا جو درس ملتا ہے اور جو درس دیا جاتا ہے جو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ مساجد کے اندر پڑھایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر مسجد کی اہمیت جو ہونی چاہیے وہ ہے نہیں اور جو مساجد کے بنانے کا مسجدوں کو قائم کرنے کے جو مقاصد ہیں وہ ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے انما المؤمنون اخوہ کہ تمام ایمان والے جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں حدیث میں فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے کہ جس طرح جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس حصے کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے اسی طرح اسلامی برادری اسلامی معاشرہ بلکل ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر کوئی ایک انسان پریشان ہے تو سارا معاشرہ اس ایک انسان کی پریشانی میں شریف ہو کوئی ایک انسان کوئی ایک ایمان والا کسی غم کے اندر مبتلا ہے کسی دکھ کے اندر مبتلا ہے سارا معاشرہ اس کے دکھ کے اندر اس کی تکلیف کے اندر اس کا غمخار ہو اس کی تکلیف کو سننے والا ہو اس کی ہمدردی کرنے والا ہو اس کی غمخاری کرنے والا ہو اور مسجد کے اندر پانچ مرتبہ ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر ہم اس سبق کو یاد رکھیں کہ کسرت سے ہم پورے معاشرے کے لوگ علاقے کے لوگ محلے کے لوگ مسجدوں میں آئیں ایک دوسرے سے حال احوال معلوم کریں ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کریں تو ہمیں پتا چلے گا معاشرے کے اندر کتنے دکھی لوگ موجود ہیں کتنے لوگ پریشان ہیں تو ہر ایمان والے کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کر دوں کہ جس طرح جسم کا کوئی حصہ پریشان ہوتا ہے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے اسی طرح معاشرے کے اندر رہنے والا اگر ایک ایمان والا بھی پریشان ہے تو سارے لوگ اس کی پریشانی کو محسوس کریں یہ ہے مسجدوں کے اندر باجماعت نماز پڑھنے کا مقصد کہ محلے کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں آپس میں ملاقاتیں ہوں آپس میں ایک دوسرے کے حال احوال معلوم ہوں ایک دوسرے کی خبرگیری ہوں ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم ہوں اگر کسی کو کسی سے مدد کی ضرورت ہے تو پھر ایک ایمان والا اپنے ایمان والے بھائی کی مدد کے لئے تیار رہے اگر کسی کو کوئی دکھ ہے پریشانی ہے اس کے دکھ اور پریشانی میں اس کا وہ شریک ہو یہ ہے مسجدوں کے قائم کرنے کا مقصد کہ ایمان والے دن میں پانچ مرتبہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں آج تو ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک ہی بیلڈنگ کے اندر نیچے بھی ایک ہی ایمان والا رہ رہ رہا ہے اوپر بھی ایمان والا رہ رہ رہا ہے نیچے والے کے یہاں چوری ہو گئی ہے اوپر والے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کے پاس جا کر اس کی خبرگیری کر لے یہ تو بہت دور کی بات ہے نیچے والے کے نام سے واقف نہیں ہے کہ ہمارے نیچے کون رہ رہا ہے ہمارا پڑوسی کون ہے آج کل تو بس دنیا اس طرح ہمارے ذہنوں میں سوار ہے کہ بس نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر انسان کو صرف اپنی اپنی پڑی ہے کوئی انسان کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے کسی کی ہمدردی کے لیے تیار نہیں ہے کسی کی غمخاری کے لیے تیار نہیں ہے میرے محترم دوستو مساجد کے قائم کرنے کے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں ایک دوسرے سے جڑے رہیں مل کر رہیں متحد رہیں کہ جس طرح صفوں میں ایک ساتھ مل کر اتحاد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مل کر کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح معاشرے کے اندر بھی ہمارے اتحاد پیدا ہو جائے معاشرے کے اندر بھی سوسائٹی کے اندر بھی ہمارا اتحاد پیدا ہو جائے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے مسجدیں جو ہیں آپس میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں اسی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفوں میں مل مل کر کھڑے ہو صفوں کو پورا کرو صفوں کے درمیان جگہ کو باقی نہ رکھو اگر تم دور دور کھڑے ہوگے صفوں کے اندر دوری بنا کر رکھوگے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے تمہارے دلوں کے اندر آپس میں اختلاف پیدا کر دیں گے معلوم ہوا کہ جس طرح صف میں کھڑے ہوں گے اور مل مل کر کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو متحد بنا دیں گے اس لئے میرے محترم دوستو آج مساجد دنیا کے اندر الحمدللہ بہت ہیں دوسرے مذاہب کے عبادت گاہوں سے زیادہ پورے عالم کے اندر آج سب سے زیادہ مساجد ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتلائی تھی کہ مساجدیں تو مساجد تو بہت ہوں گی بہترین بہترین آلی شان مساجد ہوں گی لیکن ان کے آباد کرنے والے نہیں ہوں گے ان کے آباد کرنے والے نہیں ہوں گے مجھے معاف رکھنا آج کل تو ہم نے بس یہ سوچ لیا ہے کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے باقی نمازیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو کوئی اہم اور ضروری نہیں ہے نہیں میرے معترم دوستو جس طرح جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہر ایمان والے پر فرض ہے اس کے بغیر ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ایک ایمان والے سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فرض نماز کو چھوڑ دیں اور فرض نماز بھی وہ زیادہ قابل قبول ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ مل کر ادا کی جائے ایک نماز ہم تنہا پڑھیں گے اس کا ثواب تو ایک نماز کے برابر ہے اگر وہی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو تنہا نماز سے وہ جماعت والی نماز ستائیس درجہ افضل ہے کتنے درجہ افضل ہے ستائیس درجہ افضل ہے جماعت کے ساتھ نماز تنہا نماز پڑھیں گے پتہ نہیں کیا غلطی ہو جائے کیا کھوتا ہی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز بھی قابل قبول نہ ہو لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ تو ایسا ہوگا کہ جس کی نماز اللہ کو قبول ہوگی اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کی برکت سے پوری جماعت میں شریک ہونے والوں کی نمازوں کو قبول فرما لے دیں پوری جماعت میں شریک ہونے والوں کی نمازوں کو ایک آدمی کی برکت سے قبول فرما لے اور فرمایا کہ جب امام ملدال لین کہتا ہے تو تم آمین کہو اس لیے کہ اس وقت میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اس لیے کہ اس وقت میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں کتنے فوائد ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ہمارے محلے میں مسجد ہے دروازے کے گھر کے گھر کے دروازے کے قریب مسجد ہے لیکن ازان کی آواز بھی آ رہی ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھ کر نماز ادا کر لے ایمان والے سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے مساجد جو ہیں ہدایت کا ذریعہ ہیں یہاں سے انسانوں کو ہدایت کا درس ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں فرمایا ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رائیتم الرجل یتعاہد المسجد فشہدو لہو بالایمان جب تم دیکھو کسی انسان کو کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف قسرت سے آتا جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کے ایمان والا ہونے کی گوائی دو وہ ایمان والا ہے تو وہ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو تو صرف ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں میرے محترم دوستو آج کے حالات میں مساجد کے خلاف نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں مساجد کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور بعض مساجد پر ناپاک قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ایسے وقت میں تو ایمان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مساجد کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اپنے مساجد سے تعلق کو مضبوط کریں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں اس دنیا کے اندر جب تک اللہ کے گھر محفوظ ہے مساجد محفوظ ہے تو ہمارے گھر بھی محفوظ ہے اگر مساجد محفوظ ہے تو ہمارے گھر بھی محفوظ ہے اگر مساجد محفوظ نہیں اس ملک کے اندر تو معاف رکھنا ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں رہی جس مسجد کے اندر آپ بیٹے ہیں اس مسجد کی بڑی تاریخ ہے کوئی آج پچاس سو سال پرانی مسجد نہیں ہے پانچ سو تیس سال تقریباً اس مسجد کے بنے ہوئے ہو گئے چودہ سو اٹھاسی عصوی میں جب لوڈیوں کی اس ملک کے اندر حکومت تھی اس زمانے کے اندر اس مسجد کو بنایا گیا بستی خان کے نام سے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں انہوں نے پوری زمین کو خرید کر اس کو وقف کیا اور اس میں مسجد کو تعمیر دیا مسجد نے مسلمانوں کے عروج اور زوال کو دیکھا ہے کیسے کیسے حالات مسجد پر آئے پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا انیس سو باسٹھ میں ہمارے دادا مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے یہاں پر تشریف لائے مسجد کی حالت بالکل غیر تھی چاروں طرف جھگیاں پڑی ہوئی تھی کافی جھگیاں لوگوں نے ڈالی ہوئی تھی کوئی درو دیوار چاروں طرف مسجد کے اردگرد میں کوئی درو دیوار نہیں تھا قریب تھا کہ پوری مسجد ویران ہو جائے نماز پڑھنے والے بھی کوئی نہیں دادا مرحوم نے محنت کی تقریباً تیرہ سال محنت کرتے رہے اس کے بعد والد مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے انیس سو پچھتر میں والد مرحوم یہاں تشریف لائے جو پرانے حضرات ہیں وہ سب جانتے ہیں کیا قربانیاں ان کی رہی ہیں کتنی محنتیں رہی ہیں کتنی مشقتیں رہی ہیں اس مسجد کو آباد کرانے میں کہ حکومت کا قبضہ تھا سرکاری محقمے کا قبضہ تھا ان سے مسجد کو آباد کرانا ان کے قبضے سے مسجد کو چھڑانا کوئی معمولی کھیل تھا اپنی جوانی کو گزارا بڑھاپے کے حصے کو گزارا مسجد کے آبادی کے خاطر جو بھی تکالیف آئی پریشانی آئی مجاہدے آئے سب کو برداشت کیا گرمی کو گرمی نہیں دیکھا سردی کو سردی نہیں دیکھا آفیسوں میں جا رہے ہیں آفیسر سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں گھنٹوں ان کے آفیس کے باہر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کس کے خاطر کہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے دشمنوں نے جانی حملے کیے منرسے کے طلبہ پر حملہ ہوئے اور کسی طرح خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی جان سے مارنے کی کوشش کی گئی دھمکیاں دی گئی لیکن ایک ہی دھنتی اس اللہ والے پر کہ کس طرح اللہ کا گھر آباد ہو جائے کس طرح اللہ کا گھر آباد ہو جائے اور اس کے لئے تیار تھے کہا کرتے تھے اگر اللہ کے گھر کی آبادی کے خاطر ہمیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا پڑے ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں اس سے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں قدم پیچھے نہیں ہٹائے آگے بڑھتے رہے منزل ملتی رہی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا آپ حضرات نے بھی پوری جان فشانی کے ساتھ مکمل والد مرحوم کا ساتھ دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد کو اس طرح چمن بنایا ہوا ہے کہ جس مسجد میں ایسا بھی وقت آیا ایک نمازی بھی نہیں ہوتا تھا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ والد مرحوم اکیلے ہی آزان دیتے اور اکیلے ہی جماعت کر لیا کرتے تھے جمعہ کے اندر مشکل سے پچاس یا سو لوگ ہوا کرتے تھے دن میں آنے میں بھی اس میں در لگتا تھا آج نیا آدمی جو پہلی مرتبہ آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید پہلے سے ہی یہ مسجد اسی طرح شان و شکست سے آباد ہوگی نہیں میرے محترم دوستو پورے پچاس سال کی قربانیاں ہیں پورے پچاس سال کی قربانیاں ہیں مسجد تو بن گئی عالی شان بن گئی اللہ تعالی اس کو قیامت تک اسی طرح باقی رکھے لیکن اب ایمان والوں کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا اس کو آباد کرنا اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اور ہر اعتبار سے مسجد کی مدرسے کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہم سب کی مل کر ذمہ داری ہے تمام مساجد کی فکر کرنا تمام مساجد کی حفاظت کی فکر کرنا ملک کے موجودہ حالات میں ایمان والوں کی ذمہ داری ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر اس ملک کے اندر مساجد میں حفوظ ہے اللہ کے گھر محفوظ ہیں تو ہمارے گھر بھی محفوظ رہیں گے اور اگر اللہ کے گھر محفوظ نہیں ہے اللہ کے گھروں میں کوئی آنچ آگئی اور ہم اپنے گھروں میں مطمئن بیٹھے رہے اور ہم نے کچھ اس کے لیے محنت نہیں کی تو میرے محترم دوستو ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ فرمائیں گے کہ تم نے میرے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھنا پسند کیا لیکن تمہیں کسی قسم کا احساس نہیں ہوا کسی قسم کی تم نے محنت نہیں کی تم نے مسجد کے عبادی کے خاطر کیا محنت کی بڑا افسوس ہوتا ہے میرے محترم دوستو نمازی نہیں ہے جمعہ کے دن تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ پوری بستی اور پورا محلہ مسلمان اطراف کے سارے لوگ پوری مسلم پٹی ہے مسلم بستی ہے لیکن پانچ وقت میں آپ آ کر دیکھیں کیا مسجد کا حال ہوتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے میرے محترم دوستو ملک کے موجودہ حالات میں جہاں اپنے ایمان کو بچانے کی ایمان کو محفوظ رکھنے کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے وہیں اللہ کے گھروں کو بھی محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالی ان مساجد کی حفاظت فرمائے دشمنوں کی نیت صاف نہیں ہے ان کی نگاہیں پاک نہیں ہیں مساجد کے خلاف نفرتوں کو پھیلایا جا رہا ہے اور کسی طرح بعض مساجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر وقت ہم دعا بھی کرتے رہیں اور جو بھی ہم سے محنت ہو سکے اور جو بھی ہم سے قربانی مانگی جائے ہر قربانی دینے کے لئے ہم تیار رہیں کہ ہر قسم کی ہم قربانی دیں گے جان کے اعتبار سے بھی قربانی دیں گے مال کے اعتبار سے بھی قربانی دیں گے کسی قسم کی ذرہ برابر بھی آج نہیں آنے دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے مدارس کی حفاظت فرمائے دینی جتنے بھی مراکز ہیں تمام کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين